رمضان المبارک 2021 لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ان تک یہ جانکاری پہنچے تاکہ ان کے لیے سہری اور افطار کا وقت معلوم کرنا آسان ہو جائے تو دوستو آئیے ہم جان لیتے ہیں سہری افطار کا ٹائم ٹیبل اس سال کیا رہنے والا ہے تو دوستو جو ٹائم ٹیبل آپ اس وقت اپنی سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں وہ ٹائم ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں ایک رمضان المبارک 14 اپریل کو ختم سہری چار بچ کے چار منٹ پر ہے اور افطار چھے بچ کے آٹھ منٹ پر ہے اور دوسرے رمضان کی بات کریں یعنی جمعہ رات کے دن 15 اپریل کو ختم سہری چار بچ کے تین منٹ پر ہے اور افطار چھے بچ کے نو منٹ پر ہے ایسے ہی جمعہ کی بات کریں تین رمضان المبارک تو اس دن ختم سہری چار بچ کے تو منٹ پر ہے اور افطار کا وقت چھے بچ کے نو منٹ پر ہے اور ایسے ہی چار پانچ تاریخ تک چھے بچ کے نو منٹ پہ افطار کا وقت چلا آ رہا ہے اور وہیں اگر ہم بات کریں تو سہری کے وقت میں روزانہ ایک منٹ کا فرق پڑ رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے دن چار بچ کے چار منٹ دوسرے دن چار بچ کے تین منٹ تیسرے دن چار بچ کے دو منٹ چوتھے دن چار بچ کے ایک منٹ پانچمیں دن یعنی اتبار کو پانچ رمضان مبارک کو پورا پورا چار بجے ختم سہری ہے اور افطار بھی سیم ٹائم ہے یعنی چھے بچ کے نو منٹ چھے تاریخ کی بات کریں تو ختم سہری تین بچ کے انسٹھ منٹ اور افطار کی بات کریں تو ایک منٹ کی چینجنگ یہاں بھی ہے چھے بچ کے دس منٹ پہ افطار ہے ایسی ہی آپ دیکھ سکتے ہیں دس تاریخ جمعہ کے دن ختم سہری تین بچ کے پچپن منٹ پہ ہے اور افطار چھے بچ کے بارہ منٹ پہ ہے ایسی ہی اگر آگے بڑھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ رمضان المبارک بودھ کا دن پڑھ رہا ہے جو کہ اٹھائیس اپریل پڑھنے والا ہے ختم سہری تین بچ کے پچاس منٹ پہ ہے اور افتار چھے بچ کے تیرہ منٹ پہ ہے ایسے ہی آپ سولہ تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں جمعیرات کا دن پڑھنے والا ہے اس دن ختم سہری تین بچ کے انچاس منٹ پہ ہے اور افتار چھے بچ کے چودہ منٹ پہ ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اگلے دن یعنی جمعہ کا دن پڑھنے والا ہے سترہ رمضان المبارک تین بچ کے آٹھالیس منٹ پہ ختم سہری ہے اور چھے بچ کے پندرہ منٹ پہ افتار ہے ایسی ہی بیس رمضان المبارک کو اگر آپ جاننا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ختم سہری تین بچ کے چھے آلیس منٹ پہ ہے اور افتار کا وقت چھے بچ کے سولہ منٹ پہ ہے ایسی ہی پچیس رمضان المبارک کی بات کی جائے تو پچیس رمضان المبارک کو تم سہری تین بچ کے بیالیس منٹ پہ ہے اور افتار چھے بچ کے اٹھارہ منٹ پہ ہے اور وہیں اگر ہم بات کریں نمازِ الویدہ کی جمعت الویدہ کے دن کی بات کریں تو اس دن ختم سہری تین بچ کے بیالیس منٹ پہ ہے اور افتار چھے بچ کے اٹھارہ منٹ پہ ہے ایسی ہی اگر ہم بات کریں انتیس تیس کی تو انتیس رمضان المبارک کو ختم سہری تین بچ کے انچالیس منٹ پہ ہے اور افطار چھے بچ کے بیس منٹ پہ ہے اور آخری دن یعنی تیس رمضان مبارک کو تیرہ مائی کو جمعیرات کا دن پڑھنے والا ہے اس دن تین بچ کے اٹیس منٹ پہ ختم سیری ہے اور افطار چھے بچ کے سولہ منٹ پہ ہے اس تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹائم ٹیبل آپ کو پسند آیا ہو اور اگر آپ تیسہ کے علاوہ کسی اور اسٹیٹ سے دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک دوسری ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا جہاں پر ہم نے آل ٹائم ٹیبل بتایا ہوا ہے وہاں سے آپ اپنے علاقے کا ٹائم ٹیبل بڑی آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ویزٹ ضرور کریں اور ویڈیو لنک پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستو احباب کو شیئر ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے وقت بل آئیکن کو دبانا آپ بلکل نہ بھولیں اللہ حافظ